کینسل آل بورڈ اگزیم سٹوڈنٹس ہوئے سرابہ احتجاج اور پھر شفقت محمود نے دیا سٹوڈنٹس کو لولی پاپ پرائیوٹ سکولز اینڈ کالیجز کے مالکان بنے دور حاضر کے خدا اور آرٹس مزامین کے اساتحزہ ہوئے بے روزگار جی ناظرین تو میں ہوں وسیم اختر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کیمسٹو یوٹیوب چینل پر پورا سینیڈیو ہم دیکھیں گے اور جو ٹاپکس ہیں وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں ہوا کیا اس کی روٹ کاز کیا تھی اور اس کا سلیوشن کیا ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ نے کیا سلیوشن پیش کیا پچھلے سال ہم لوگوں نے دیکھا کہ کرونا کی سیچویشن رہی ویسے ایک دو سال سے یہ سیچویشن چل رہی ہے لیکن پچھلی سال کی رسمت اس سال جو ایڈیوکیشن کے حالات ہیں وہ زیادہ خراب رہے ہوا یہ کہ پورا سال سکولز اور کالیجز جو ہیں یا ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹس جو ہیں وہ تقریباً کلوز رہے اچھا آپ کچھ لوگ کہتے کہ وہ تقریباً سارا سال تو کلوز نہیں رہے جیسے کہ ہماری گورنمنٹ کا بھی یہی ایک جو ہے نظریہ ہے وہ بھی کہتے کہ پورا سال تو بند نہیں رہے آپ کا سلیبس بھی ریڈیوز کیا گیا آپ کو سمارٹ سلیبس دیا گیا اس کے علاوہ کچھ کچھ ٹائم کے لیے آپ کے لیے کلاسز بھی لگائے گی تو دیکھیں یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایڈیوکیشن ہے یہ کوئی بیلڈنگ نہیں ہے کہ فار ایگزمپل آج آپ کے پاس دو چار لاکھ روپے ہیں تو آپ کرتے ہیں کہ چلے ایک کمرہ بنا لیا ٹھیک ہے اور پھر کچھ ایک تو مہینے کے لیے آپ نے ریسٹ کر لیا پھر آپ نے ایک کمرہ بنا دیا اور اس طرح سے آپ نے تین چار سال میں بیلڈنگ کمپلیٹ کر دی تو ایڈیوکیشن کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے یہاں چلنا پڑتا ہے کانسٹینٹلی یعنی اگر آپ سٹوڈنٹس کو ایک وے میں چلائیں گے کانسٹینٹلی ان کو لے کر چلیں گے ریگولیریٹی سے رکھیں گے تو وہ بچے ٹھیک سے پڑھیں گے ادروائز آپ ان کا بریک لاتے رہیں گے ایک ایک انٹرول کے بعد ایک لانگ بریک 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 بھی کوئی ایک یا دو دن ہفتے دو ہفتے کا نہیں اگر آپ ان کو لانگ بریک دیتے رہیں گے تو ان کی جو حالت ہے وہ بیٹھ جائے گی اسی بات کو اٹھایا کچھ سٹوڈنٹس نے اور وہ احتجاج کرنے لگے اچھا ان کے احتجاج سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف تھا مجھے بھی اس پر اختلاف ہے لیکن دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے احتجاج اور اس طرح کا جو پروٹیسٹ یعنی جس میں انہوں نے گاریاں توڑنا شروع کر دی گورنمنٹ کو گالیاں دینا شروع کر دی لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دی اس طرح کی سیچویشن پیدا کیوں ہوئی بڑے شریفانہ انداز میں ان لوگوں نے سب سے پہلے ٹویٹس کیے تھے کینسل آل بورڈز اگزیم اور ہمارے بارے میں کچھ سوچے یہ ٹویٹر پر پورا ایک ہفتہ ٹرینڈنگ میں رہا یہ والا ٹویٹ کے کینسل آل بورڈ اگزیم اور سیو ایڈکیشن یہ جو ہے ٹویٹر ٹرینڈ کرتا رہا لیکن ٹویٹر ٹرینڈ ان کنٹریز میں مانے جایا کرتے ہیں جہاں کوئی سمجھنے والا ہو اور بات کو دیکھنے والا ہو اس ملک میں تو ان بچوں نے سیکھا ہی یہی ہے کہ احتجاج کریں گے سڑکوں پر آئیں گے تو بات مانے جائے گی اب جو لوگ اساتزہ کی کریڈیبلیٹی پر بات کر رہے تھے کہ یہ ایڈکیشن سسٹم ہے اور یہ اساتزہ نے سکھایا ہے ان سٹوڈنٹس کو یہ پڑھایا ہے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو احتجاج کی اس طرح کی جو کرنے کے جو ان کے اندر جو صلاحیت ہے یہ ان کے اساتزہ نے پیدا نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنے آباؤ اجداج سے سیکھی ہے یقیناً کسی کا باپ جو ہے وہ ایمکی ایم یا کسی کا پیپلز پارٹی یا کسی کا نون لیگ یا کسی کا پی ٹی آئی یا کسی کا ٹی ایل پی میں ضرور ہوگا دیکھیں جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں انہوں نے اپنے مطالبات منوائے ہیں کس طرح سے کونسی ایسی سیاسی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ میں نے کبھی اس طرح کا احتجاج نہیں کیا میں نے کبھی اس ملک کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا آپ کے پاس پریویس ریکارڈ موجود ہے آپ اندازہ لگائے کہ کس پارٹی نے یہ کام نہیں کیا جو آج کے سٹوڈنٹس نے کیا تو جو آپ اپنے بچوں کو دیں گے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کی ہر پارٹی نے اپنی بات کو منوانے کے لیے کوئی محضیب انداز اختیار نہیں کیا توڑ پھوڑ کی ہے ملکی لوگوں کو غریب لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے اور پھر جا کے اپنے مطالبات منوائیں کیا کریں یہ اس ملک کا علمیہ ہے بہرحال سٹوڈنٹس میں پھر اختلاف کرتا ہوں کہ آپ کو کم از کم احتیاط کرنی چاہیے تھی اس طرح کی چیزیں اچھے نہیں ہوتی یہ لوگ ہمارے ہیں وہ جو گاڑی آپ لوگوں نے توڑی وہ جو رکشے آپ لوگوں نے جلائے وہ کسی غریب کے تھے اور ہمارے اپنے بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے والدین جو ہیں بڑے غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں تو اس بارے میں آپ لوگ بھی تھوڑا سا خیال کیا کریں جو مرضی ہوتا ہے آپ بہرحال محضب رہنے کی کوشش کیا کریں آگے بڑھتے ہیں کہ شفقت محمود نے پھر اس پروٹیسٹ کو کیسے ریسیو کیا اور گورنمنٹ پر مجھے سب سے بڑا جو ایک دکھ ہے وہ یہ کہ ان کی ڈیسیئن پاور جو ہے وہ بہت ہی ویک ہے اور اس میں کوئی پرفیکشن نہیں ہے اور اس پہ کوئی جنرل ڈیٹرمنٹ نہیں ہوتے کہ یہ بات ہے تو اب یہ فائنل ہے اب شفقت محمود کے بیانات مسلسل پچھلے دو مہینوں سے دیفنیٹلی شفقت محمود صاحب جو ہے وہ اکیلے نہیں ہیں ان کے پیچھے پوری ایک کابینہ ہے پوری بین سوبرائے وزراء ہیں جن کی ایک میٹنگ چلتی ہے لیکن بہرحال پھر بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کی ڈیسیئن پاور آخر یہ کس کے پریشر میں آئے ہوئے ہیں جب خان صاحب جو ہے میں پولیٹیکل سائیڈ پر جانا ہی نہیں چاہتا میں ایک ہنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو ہمیں ایک بات کہی جاتی ہے کہ مافیا کا جو ہے نا وہ پریشر ہے اور اداروں کا پریشر ہے ہم کر نہیں سکتے میں کوسٹن کرتا ہوں سر ایڈیوکیشن پر تو بتائیں کہ کس کا پریشر ہے جس میں آپ ڈیسیئن لیتے ہوئے اتنا گھبراتے ہیں پھر آپ فوراں چینج کر دی یہاں پر کون سی مافیا بیٹھی کہ آپ کو کالیجز کہتے ہیں یا سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ اب آپ یہ فیصلہ لیں وہ تو آپ کے سامنے معصوم بننے ہوئے جو دل کرتا ہے آپ آ کے فیصلہ کر دیتے ہیں چلیں جی اب ان کے فیصلی ہوتے رہے کہ ہم نے پیپرز لینے ہیں حالانکہ یہ سیچویشن میں آپ کو پہلے ہی کلیر کر چکا ہوں سٹوڈنٹس کا جو ایک ایجنڈا تھا ایک جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ سر ہم لوگوں نے پورا سال نہیں پڑھا اور وہ اس معاملے میں ٹھیک تھے یہ بات بلکل ان کی غلط نہیں تھی کہ انہوں نے پورا سال نہیں پڑھا بلکہ ابھی تک بھی کچھ ڈسٹرکس ایسے ہیں پنجاب کے جو ابھی تک کلوزڈ ہیں نہ کوئی آن لائن سیٹ اپ ہے نہ آف لائن سیٹ اپ ہے کالجز آف ہیں اکیڈمیز آف ہیں اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ وہ کیوں آف ہیں یہ ایک الگ بحث ہے ٹھیک ہے نا ایک پینیڈیمک کنڈیشن ہے کرونا کی کنڈیشن ہے یہ ایک الگ بحث ہے پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ابھی تک بند ہیں سات جون کو سننے میں آیا ہے کہ وہ کھلیں گے ابھی تک لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے ہو سکتا ہے ایک اور میٹنگ کال بلائی جائے اور یہ سات جون سے ستائیس جون ہو جائے کیونکہ یہاں اس ملک میں کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب دیکھیں ان سٹوڈنٹس کا ایجنڈا کیا تھا ان کا پوائنٹ کیا تھا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے پورا سال نہیں پڑھا ٹھیک ہے اب بات کی سمجھ آ رہی ہے پورا سال ایک سبجیکٹ بھی نہیں پڑھا اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اچھا چلیں آپ ایسا کریں آپ کے آرٹس مزامین ختم آپ صرف سائنسز کے پیپر دیں اور سٹوڈنٹس کو ملنے والا یہ جو ہے بلہ جو ہے جسے میں کہتا ہوں کہ اگر بچہ رو رہا ہو اور اسے کھانے کی ضرورت ہو تو آپ اسے بلہ دے دیں وہ چپ ہو جاتا ہے حالانکہ اسے کھانے کی ضرورت تھی بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو یعنی کہ جس بچے نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے کالیجز آف ہیں سکولز آف ہیں ایک سبجیکٹ اس نے سیرے سے پڑھا ہی نہیں ہے اب فار ایکزمپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو میں دس چپٹر دیتا ہوں یہ کل آپ نے مجھے سنانے ہے یہ کل آپ نے ان کا مجھے پیپر دینے ہے دس میں سے میں نے پڑھایا ایک بھی نہیں ہے اور پھر میں آپ کو کہوں پھر جب آپ میرے پاس آئے کہ سر یہ تو ہم نے پڑھے ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں کیوں کیونکہ آپ چھوٹی پر تھے اوکے پھر میں آپ کو کہوں چلو آپ ایسا کریں دس آپ سے نہیں اتنے چلو آپ پانچ کر لیں آپ پانچ کر لیں اللہ کے بندوں اس نے تو ایک بھی نہیں پڑھا پانچ والی بات پھر وہیں پڑھا گی ایجنڈا تو وہی ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے خیر یہ جو ہے نا اس طرح سے سٹوڈنٹس کو بڑی اچھی طرح سے کور کیا گیا اور جو بھی ہوا اچھا یہاں پر اور دوسرے مسائل کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں بہت سے ایسے سٹوڈنٹس میں پہلے اس فیصلے کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو آرٹس میں ماشاءاللہ بڑے شارپ ہوتے ہیں سائنسی تھوڑی سی ویک ہوتی ہیں آپ شفقت محمود صاحب نے کہا جو ہم ان ایکزیمز کے پیپر لیں گے جن کا کوئی کیریئر ہے جعنی کہ فار ایکزیمل کسی نے ڈاکٹر بننا ہے کسی نے انجینئر بننا ہے اور کسی نے جو ہے نا کمپیوٹر سائنسیز میں جانا ہے تو ہم الیکٹیو سبجیکٹس کا پیپر لیں گے میرا یہاں پر کوسٹن یہ ہے کہ کیا یہاں پر کسی نے عدیب نہیں بننا کسی نے شاعر نہیں بننا کسی نے جو ہے نا پی ایچڈی انگلیش نہیں کرنی یا جو باقی آرٹس کے سبجیکٹ ہے کیا کسی نے عالیم نہیں بننا کیا کسی نے سکالر نہیں بننا کیا وہاں مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ کیا ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے یعنی کہ صرف ان سبجیکٹس کا پیپر لیں گے جن کا کوئی کیریئر ہے ان سبجیکٹس کا کوئی کیریئر نہیں نظر آتا آپ کو اچھا دوسری بات جن کی فیورٹیزم ہی یہی ہے یہ سبجیکٹس ہیں ان کا کیا یعنی بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہم تو ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے لنکڈ ہیں ہمارے بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو ان سبجیکٹس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں سائنسز وہ ایک رستہ بناتے ہیں ان کی منزل نہیں ہوتی انہوں نے فوراں چینج کرنا ہوتا ہے ایف ای بی اے کی طرف موو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی دوسری بات یہ رہی کہ اب جو سائنسز کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی آرٹس بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں اظہار کر رہے کہ یہ اچھا نہیں ہوا اور یہ فیصلہ ٹھیک نہیں یہ خیر ابھی تک اوپن تو نہیں ہوئی یہ بات لیکن یہ سننے میں بہت زیادہ مل رہا ہے کہ فیصلہ اکسیپٹیبل نہیں ہے اچھا جی اگلی بات جو ہے ہم وہ کرتے ہیں کہ اب اس سائی سیچوئیشن کے اندر چلے جی سٹوڈنٹس نے احتجاج کیا ان کو ان کا رائٹ ملا نہ ملا یا ففٹی پرسنٹ ملا وہ معاملہ جو ہے نا ہم لوگوں نے ختم کیا دوسری بات یہ کہ شفقت محمود صاحب نے ان کو کیسے ریسیو کیا اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اصل میں ایک کوئی عام سلوشن ہو کیا سکتا تھا یہ اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے اب نیکسٹ ہم آ جاتے پرائیوٹ سکولز اینڈ کالیجز جو ہیں ان کا کیا کردار دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے دوست جو ہیں وہ مختلف کالیجز میں پڑھا رہے ہیں سکولز میں پڑھا رہے ہیں ان کے میسیجز اینڈ کالز ریسیو ہوئے ان سے جب گپ شپ ہوئی تو یہ بات دیکھنے کو ملی کہ بہت سے ایسے کالیجز اینڈ سکولز ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ سنتے ہی کہ اب آرٹس کے مزامین کے پیپر نہیں لینے اور تقریباً نئے سیشن کو ابھی آغاز ہونے میں تین مہینے یا چار مہینے دیر ہے انہوں نے اپنے بہت سے اسادزہ کو آف کروا دیا یا کسی بھی طرح سے ان کو سائیڈ پر کر دیا فار ایگزمپل کہیں پر دس بارہ کا سٹاف تھا یعنی کہ چار لوگ اسلامیات کے تھے اردو کے تھے پاک سٹڈی کے تھے انگلیش کے تھے پندرہ سولہ کا جہاں پر سٹاف بن رہا تھا تو انہوں نے ان کو سائیڈ پر کر دیا یا پر میرا ایک کوسٹن ہے کہ سر آپ لوگوں نے تو ڈیوز ان بچوں سے لے رکھی ہے یہاں پر آپ لوگوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ دیکھیں ان غریب لوگوں کی دعائیں لیں یہ جو اسادزہ ہیں ان کے پاس دوسرا ایک الٹرنیٹیو حل کیا ہے اب کیا کام کریں مزدوری کرنا وہ سٹارٹ کر دیں پہلے ہماری گورنمنٹ نے ان کو جس میں کہ ہم پورا ایک کمیونٹی تھی پرائیویٹ ٹیچرز کی پوری ایک کمیونٹی تھی وہ پورے دو سال سے پہلے ہی وہ بدحال ہے ایک بڑا ایک کروشل ٹائم ہم لوگ گزار کے آئے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو کیسے ٹیکل کیا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کا دیکھنا پڑتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتے کہ اس کو نواز دیا اور اس کو سائیڈ پہ کر دیا اس طرح سے نہیں ہوتے چیزوں کے آفٹر ایفیکٹس بھی دیکھنے ہوتے کہ کیا کیا اس کے ایفیکٹس ہوں گے تین سے چار ماہ کے لیے آرٹس مزامین کے ساتھ سائی کی چھوٹی یقیناً یہ بات وہ لوگ سمجھیں گے جن پر یہ گزر رہی ہے باقی لوگ تو کہیں گے نہیں نہیں ایسے ایسی کوئی بات نہیں اب ان کی خاطری کیا ہم اپنے بچوں کو مشکل میں ڈال دیں سر وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اس فیصلے پر میں ڈسکس کر چکا ہوں یہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ادارے کیا کر رہے ہیں اداروں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے سر کوئی بات نہیں قاسم علی شاہ صاحب کا میں ایک لیکچر سن رہا تھا وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ان لوگوں کو کہ یہ ان غریب لوگوں کی جو ان کے پاس سفید پوش لوگ ہیں ان کی خدمت کریں وہ کہتے میں تو سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آپ نے سالوں کمائے ایسا ایسا ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ایک ایسا ادارہ جس کا کوئی احتساب ہی نہیں ہے لوگ جس کو پوچھتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی بیوروکریٹس اتنا پیسہ کما کے بیٹھ جائے تو اس کے پر سو سوال اٹھتے ہیں ایڈیوکیشن جو ہیں وہ کروڑوں روپے کمائے ہیں کوئی کوسٹن نہیں اٹھتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اس میں سے صدقہ نکالیں ان لوگوں کو آپ فیڈ کریں لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا ان کو سائیڈ پہ کر دیا کہ نئی اپوائٹمنٹ کر لیں خیر یہ ٹاپک ہمارا کلوز ہوا آرٹس مضامین کے ساتھ پھر جو ہے نا وہ بیروزگاری کا شکار ہوئے اچھا دیکھیں یہاں پر اس ساری سیچویشن میں میرے خیال میں تھا کہ پرموشن آپ پچھلے سال سٹویڈٹس نے اتنی تیاری کی تھی اس کے باوجود آپ لوگوں نے پرموشن کی کرونا کے کوئی کیسز نہیں تھے اس سیچویشن کے مطابق تو نہ ہونے کے برابر تھے اس وقت آپ لوگوں نے بڑی خوشی سے ان کو پرموٹ کیا تو سر سیمپل سی بات ہے ان کو پرموٹ کریں سیکنڈ ایر کا ان کو ٹائم ملے گا نائنٹھ والوں کو پرموٹ کریں ان کو ٹینٹھ کا ٹائم ملے گا ٹائم ملے گا نا ان کو آگے پڑھنے کے لیے آپ جو اگزیمز کو آگے لے کے جا رہے ہیں ستمبر اکتوبر اور پھر آگے سے آگے آگے سے آگے آپ کیے جا رہے ہیں یہ سال تو کیا اس کے ساتھ جو ہونا تھا یہ سیشن ہمارا عموماً ہمارا سیشن دس ماہ کا ہوتا ہے یہ سیشن میرے خیال میں تقریباً تیرہوے چودوے مہینے پہ چل رہا ہے اس سیشن کے ساتھ جو ہونا تھا اگلے سیشن کو تو سیو کرے پرموشن یہاں پر سمپلی بنتی تھی پرموٹ کرتے ہو یہاں پر شفقت صاحب کہتے ہیں شفقت محمود صاحب کہتے ہیں میرے لئے بڑے آنریبل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے لرننگ نہیں ہوتی میرا کوسٹن ہے کہ سر آپ کو بھی لرننگ کی فکر ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اگزیم ضرور لینے ہے کیونکہ ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے اگزیم نہ لیا جائیں تو لرننگ نہیں ہوتی سر کون سی لرننگ کی آپ بات کر رہے ہیں ایڈیوکیشن سسٹم کا کر کیا دیئے یا ہو کیا رہا ہے اس ایڈیوکیشن سسٹم کے ساتھ تو چھوڑے آپ ٹھیک ہے چلے آپ نے جو بھی فیصلہ کیا میں صرف جو ہے نا وہ سمپلی کہتے ہیں ان کو پرموٹ کرتے نیکسٹ کلاسز میں جاتے ہیں ان کو ٹائم ملتا یا کم از کم اس طرح سے ہو سکتا تھا کہ کم از کم ان کو ٹائم دیا جاتا پڑھانے کے لئے سکول ڈپارٹمنٹس تو ابھی بھی بند ہیں تو ان کو ٹائم دیا جاتا کہ اس ٹائم میں پڑھیں اور ان کا پیپر کچھ اس قسم کا بنا دیا جاتا کہ ایم سی کیوز ٹائپ پیپر ہو سکتا تھا جیجمنٹل جو ہے نا وہ تمام سبجیکٹس میں ہونی چاہیے لیکن ٹھیک ہے جو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا اور میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے تمام سفید پوش لوگ اساتذہ جو ہیں یا اور آپ کو قریب لوگ نظر آتے ہیں آپ ان کی مدد کیا کریں ٹھیک ہے نا ہماری جو کمیونٹی یوٹیوب کمیونٹی اس کی ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں پچھلے سال یہ ہوا کہ رضا سمو ایک یوٹیوبر ہیں بہت اچھے انٹرٹینمنٹ کے لیے روستنگ کی ویڈیو بناتے ہیں پچھلے سال ان کا چینل جو ہے نا وہ ہیک ہو گیا اور بڑی پریشان حال وہ ہو گئے سر آپ یقین کریں پوری یوٹیوب کمیونٹی نے اسے جا کے تسلیح دی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں تو پوری کمیونٹی نے ان کو جو ہے نا فنڈنگ کی ان کو فیڈ کیا اور ان کو ریلیکس کیا چینل کی ریکووری کے لیے بھی ان کی مدد کی اور ویسے فینینچلی طور پر بھی ان کو سپورٹ کیا تو آپ بھی تھوڑا سا خیال کیا کریں اپنے غریب اپنے نزدیک جو آپ کو اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں جو بیروزگار ہو چکے ہیں ضروری نہیں کہ جو جیسے ابھی میریج حالز جو ہیں وہ بند تھے تو وہاں پر جو مزدور لوگ کام کرتے تھے وہ جو بیروزگار ہوئے یا فیکٹریز کافی ساری بند ہو گئی ہے یہ جو سیچویشن ہماری بڑی بری چل رہی ہے وہاں سے جو لوگ بیروزگار ہوئے ان کا خیال رکھیں اور سیچویشن آپ کو میں کہنا چاہوں گا بیٹا دیکھو آپ کو تیاری کرنی چاہیے تمام سبجیکس پڑھو یا جو سبجیکس آپ کو مل گئے ان کو فوکس کرو یہ لوگ یوٹرن لیتے رہیں گے ان کا کچھ نہیں جانا دیکھو اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا ہے نا تو انہوں نے آکے آپ کو فیڈ نہیں کرنا ان کی آپ باتوں پر ناجے اپنی ایڈیوکیشن پر آپ فوکس کریں سیکھنے کی کوشش کریں جو کام آپ کو مل ہے اسے دل لگا کر کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو اچھی نہیں لگی تو ڈسلائک کا اپشن موجود ہے آپ ویڈیو کو ڈسلائک کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں جا کے جو آپ لوگوں نے سنا نہیں وہ آپ مجھے سنا سکتے ہیں اگر آپ کو اس پوری ویڈیو میں کوئی ایک بات پر اچھی لگی ہے تو آپ لائک ضرور کریں